رحبر اعزاد معمودگی امر الممنین نے اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حکومت کو قبول کیا کہ یہ حکومت فقط اس لیے میں قبول کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو قائم کر سکو باقاعدہ طور پر لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بیوجود ناصر اگر لوگوں کا اکٹھا ہونا نہ ہوتا اور ناصروں کے ہوتے ہوئے حجت کا قائم کرنا لازم نہ ہوتا کیونکہ ناصر موجود نہیں ہے لوگ موجود نہیں ہے اگر مدد کرنے والے موجود نہیں ہیں تو وہاں پر امام کی یہ ذمہ داری نہیں رہ جاتی حکومت کو حضور قائم گئے لیکن اگر ناصر اکٹھا ہو گئے تو امام فرماتے ہیں و قیام الحجت میں وجود ناصر اگر ناصر ہوں مدد کرنے والے ہوں تو حجت کا قائم کرنا لازم ہو جاتا ہے اور یہ کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کیا ہے علماء سے کہ اللہ یقار ولا قدد ظالم مصبر مظلوم اگر اللہ نے علماء سے یہ ذمہ داری علماء پر نہ دی ہوتی اور یہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ دیکھیں علماء کبھی بھی ظالموں کی شکمپوری اور مظلوموں کی گرسنگی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے کہ یہ اللہ کا یہ بنیادیں ہیں سب عزیزوں صلی اللہ امام کے جملوں میں دین کی بنیادیں چھپی ہوئی ہیں قیاموں تک کے لئے کہ وہ جو وارثان ہیں وہ جو ذمہ داران ہیں ان کے لئے لازم ہے اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ خامو اللہ یقار ان کو قرار نہیں ہوگا ان کو سکون نہیں ہوگا ان کو اس بات پر چین نہیں ملے گا کہ ظالم ظالم سب کے حق کو لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور مظلوم بھکا ہے مظلوم مشکل میں ہے چاہے ایک مہلے کی حد تک چاہے پور عالمی بیمانے پر ان کو علماء کہا ہی نہیں جا سکتا میرے امین کی اس تعبیر کے مطابق اور اللہ کی اس وعدے کے مطابق وہ لوگ جو ظلم کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ان کو علماء کی فیرس میں نہیں لائے جا سکتا چونکہ عمیر الممنین فرماتے ہیں اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ کا علماء سے اوپر یہ وعدہ ہے کہ وہ قرار سے بیٹھے اللہ یقار قرار ہی نہیں ہوگا ان کو سکون ہی نہیں ہو سکتا اس بات پر اللہ صغب مظلوم علا قردت غالیم صغب مظلوم اور اگر یہ اللہ سے وعدہ نہیں ہوتا تو اس خلافت کے اونک کی نکیل کو رسی کو میں اس کے پوٹ پر ڈال دیتا پوٹ پر ڈال دیتا یعنی کیا یعنی اس کی نکیل کو پکڑ کر میں اپنے اختیار میں نہیں لیتا بلکہ اس کو آزاد کر دیتا کہ مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر لے رہا ہوں تھی سبوینا دو پر کیونکہ ناصر ہوتے ہوئے حجت کو قائم کرنا لازم ہے حاضرین کے ہوتے ہوئے اٹھا ہونا لازم ہے ظالموں کے ظلم اور شکمپوری کو دیکھتے ہوئے اور مظلوموں کے بیچینی اور مظلوموں کے غرسنگی اور بھوک اور مظلومیات اور درد کو دیکھتے ہوئے لازم ہے اگر یہ نہ ہوتا تو لالقید و حبلہ آلہ مہارے تو میں اس اونٹ کی اس خلافت کے اونٹ کی لگام کو اس کے پیٹ پر ڈال کے چھوڑ دیتا جائے جس کو جہاں جانا ہے جائے علی بن نبی طالب کو ایسی حکومت کی ضرورت نہیں پس حکومت کی ضرورت ہے تو کس لئے ضرورت ہے یہ ہے الہی حکومت اور اسی کو کہتے ہیں الہی سیاست الہی سیاست اور غیر الہی سیاست میں فرق یہی ہے غیر الہی سیاست میں لوگوں کو استعمال کر کے اپنا پیٹ بھرا جاتا ہے اور الہی سیاست میں خود قربانی دے کر ظالموں سے لے کر مظلوموں کا پیٹ برای جاتا ہے یہ یہ ہے الہی سیاست ای شہیدان خدا آماده ایم ای شہیدان خدا آماده ایم رحبر آزاد ما آماده ایم رحبر آزاد ما آماده ایم ای مدیر منکه شام و حلب ای نجم